انہوں نے تقریر کی تھی جب اوپننگ جب وہ قائد اہوان بنے تھے لیکن آج تھوڑا سا مجھے کافی تھوڑی سے مایوز کنتی نام صحیح تقریر میں کیونکہ ریٹرک بہت زیادہ تھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ صحت اور تعلیم کی بجٹ میں کوئی پڑھایا نہیں گیا صحت اور تعلیم جو ہے وہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے ذرا اپنا آزاد دیکھ لیں کہ وہ ساری چیز ہے تو میرا خواہد ہے کہ تنخیض ضرور ہونی چاہیے مذبت ہونی چاہیے لیکن اگر اس قسم کی تقریر ہوگی کہ جہاں آپ جو جو آپ کا ایک اکلیاز سے ذمہ داری ہے اس کے اوپر نہ کریں تو پھر تو اس کا بلیم یا وہ فاقی حکومت کو دیوں تو بڑا عجیب لگتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نا جو ٹیک سٹور تھے آرفا وان سکسٹین آیا ہے اگر چھے فگر بڑا چھوٹا سا ہے اس ملک میں دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے لیکن باہرہاں تو لیا گیا نا کچھ چیز کو اعتراف تو کریں کہ ہاں بورڈ سٹیپ لے رہے ہیں اب آگے بڑھ رہے ہیں ہماری طرح نہیں کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ڈیکلیرڈ تھے ایسا نہیں کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ٹیکسٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی پتہ تھا لیکن کچھ نہیں کیا نا نہیں دیکھیں جو اس میں آج اہم بات تھی جو پارلیمنٹ کی اندر سپیچز ہوئی سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ دیکھیں جب تک سینئر لیڈرشپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں آئے گی quality of debate اچھی نہیں ہو سکتی اور آج سب سے زیادہ تو یہ proof تھا اس کا کہ ایک طرف اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اسد عمر صاحب سپیچ کر رہے تھے اور جواب دیا تو شہباز شریف نے دیا اس کے بعد راجہ پرویز اشرف بولے سو مین جیز کیا ہے کہ وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ تو وہ تو ایک تو اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے گالی گلوچ اور بتمیزی پہ اتر آتی ہے تو کانٹینٹ تو بالکل بھی نہیں ہوتا مگر جب اب فائنانس منسٹر نے تو پی ایم کو نہیں خوش کرنا نا بکہ اب وہ فائنانس منسٹری کے بعد اس کو کیا پوسٹ مل سکتی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی میرے خیال میں سپیچ بہت اچھی تھی کیونکہ تیاری کر کے آئے تھے اور انہوں نے بڑی وہ جو بات انہوں نے یہ کی نا کہ آپ الزام تراشی مت کریں آپ اس کے بعد ساری عمر گزرنے کے بعد وہ اتر بھی جاتا ہے تو وہ کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے بعد بارل ہو جاتی ہے اس کے بعد سفایا کام کا پیش کرے گیا کانٹینٹ بہت اچھا تھا جی بلکل لگا دھگا ہوئے ہیں ابھی ہو رہی ہے نا باب روان صاحب ان کی اور جس وان لازٹ کوئی پوائنٹ کہ جو اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے ان کی سپیس پر آپ غور کریں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جہاں انہوں نے سارا ملبا پی ایم ملین پہ گرایا انہوں نے کہیں نہ گئی انڈریکٹلی آصف علی زرداری صاحب کی کافی تعریف کر دی اور زرداری صاحب وہاں کوئی خوش بیٹھے تھے ان کی تو مسکراہت ہی نہیں ختم ہوئی تھی جا علی بینک کے کاؤنٹس میں پریشان ہے لیکن آج مسکرا رہے تھے کم از کم ان کی آج جو دندو تاریل رہے تھے کیوں کہ اسد عمر صاحب نے اچھی معاشیہ چلا رہے تھے یہی کہا انہوں نے 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 کہا اسے گیس کا کوئی پرابلم نہیں تھا جو خسارے میں نہیں تھا ادارہ بلکل پی آئے چل رہا صاحب ضرور مطلب ہے کہ ان کے ان کے جملوں پہ جو انہوں نے اتجاج کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں بڑ جو کلیم کر رہے ہیں فواد جودی صاحب اس کو ریفورٹ کریں نا ورنہ تو یہ لگا ہے کہ اب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ اس میں پریشان کیوں ہیں آپ پوری میں نہیں سر مشہد اللہ پریشان ہے سر وہ کہہ رہے ہیں ایوان میں نہیں آنے دینا اس بندے کو میں اس لیے پریشان اس لیے ہیں کہ پوری سارے انہوں نے اپنے کمبے کو قوم کی خدمت میں لگایا ہوا تھا تو پی آئی اے کیلئے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے آپ آپ درے کی کوشش کریں کہ صرف شریف خاندان قوم کی خدمت میں نہیں لگا ہوا پوش آئیز اللہ خان صاحب صاحب کیسے پوزیٹیوٹی نکال کے لیے آگا کہ خدا کسام صاحب یہ بڑی کمال بات ہے آپ کی صاحب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی اس میں کہا کہ آپ بھی پی آئی اے چلائیں بھائیوں تک تو ہمیں بھی معلوم تھا یہ سالہ is the new discovery of the day ایک لیاس سے ان کو یہ تھا کہ پورے خاندان کے اوپر جو بھی ہونا چاہیے اصل مسئلہ یہ آتا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ فواد چودری صاحب کا الاجہ ہو کچھ بھی ہو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن مشہد اللہ صاحب بھی کم نہیں ہے مشہد اللہ صاحب جب آتے ہیں ان چیزوں پر تو وہ کہیں بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو میں کہا تھوڑا سا ان کو اپنا میچ ملے تھے فواد کی اس میں لیکن اصل بات یہ آتی اسی پہ کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو پی آئی اے کی حال ہے تو یہ ایک اس چیزوں کی اکاسی کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ پاور کو جو باتیں ہیں تو پھر آپ میسیوز جو کرتے ہیں یہی نتیجہ جو نکلتا ہے اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مشہد اللہ صاحب بھی ذمہ دار ہیں پی آئی اے کی خرابی کے ساری کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے قومی ائرلائن کو ایک جو ایک لحاظ سے جو اسٹیٹ اونڈ اس کو کس طرح سے آپ خاندان کے ملازمت کا ایک ذریعہ بنائیں اور اسے مشہد اللہ صاحب نہیں ہیں ایک تو مشہد اللہ صاحب اس وقت نشانے پہ آئیں اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کا مسئلہ یہ ہے اور اس کو شیاسی طور پر بھرتیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاندان تو پہلے نمبر پہ آتا ہے پارٹی تو بعد میں آئے گی یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی ہیں جو ہمارے ایک اس چیز کی بھی ایک لحاظ سے اکاسی کرتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارا پورا سسٹم جو آپ کہے سٹیٹ اونڈ سیکٹر ہے جس کو کہتے ہیں وہ کس طرح سے تباہ ہوا ہے اور اچھا اس کے بعد باتتا ہے کہ جب بھی آپ اس پہ کوئی خدم اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر سیاسی وکٹرمیزیشن بھی شروع ہو جاتی ہے انتقامی کار ہوئی ہو ریش ہے یہ فواد صاحب نے نشاندہ ہی تو کر دیا اور یہ پہلے آ چکی ہے ساری چیزیں کوئی نئی چیز نہیں ہے ایسا لیکن اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹی آتا ہے لیکن عربہ یہ چیئرمنٹ صاحب کا کانٹیکٹ آکوٹی ہے